بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیر اس سے ہوں گے میں ادنان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اس یوٹیوب چینل پہ میں انگلیش لینگویج کے مطالب جو ہے وہ کونٹینٹ شیئر کیا کروں گا بگنر لیول سے جو بھی لوگ انگلیش میں بالکل بھی گریپ نہیں رکھتے ان کی کمیونکیشن جو ہے وہ انگلیش میں ان کو ذرا بھی نالج نہیں ہے تو وہ میرے اس چینل سے مستفید ہو سکتے ہیں تو میں ٹائمز آئے کے بغیرے سٹارڈ کرتا ہوں انگلیش لینگویج ہمارے لئے کیوں اتنی ضروری ہو گئی ہے آج کے دیجیٹل دور میں اور اس کی کیا اہمیت ہے اور کیسے ہم اس کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنا سکتے ہیں کیسے یہ کمیونکیشن ایزی بنا سکتے ہیں ان چیزوں کے متعلق میں اپنے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ذکر کر چکا ہوں اسی چینل پر وہ ویڈیوز موجود ہیں اگر ایسی ٹپس جن کے ذریعے ہم آسانی سے انگلیش سیکھ سکتے ہیں وہ اگر آپ دیکھنا چاہے تو یا سننا چاہے تو آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا کونٹینٹ جو ہے وہ میں نے لکھ دی ہے وائٹ بورڈ کے اوپر میں سب سے پہلے سٹارٹ لیتا ہوں کہ جب آپ آپ بولنے لگیں تو آپ کو سب سے پہلے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے کہ آپ کو اے بی سی بھی نہیں پتا انگلیش کی مطلب آپ سٹارٹ لیول سے آپ کی کوئی وکیبلری نہیں ہے آپ کو انگلیش کی وکیبلری کے اوپر گریپ نہیں ہے تھوڑے بہت ورڈز بھی نہیں پتا تو آپ نے روٹین لائف میں اپنے وہ سینٹنس سیکھنے ہیں جو آپ ڈیلی بیس پہ روزانہ کی بنیاد پر کسی کے ساتھ چاہے آپ آفس میں ہیں چاہے آپ گھر میں ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ کوئی جوب کرتے ہیں چاہے آپ بزنس کرتے ہیں تو ہر انسان کے پاس کچھ سینٹنس ہوتے ہیں جو وہ ڈیلی بیس پہ لازمی بولتا ہے مطلب صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک تو انہی سینٹنس سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے تو سب سے پہلے سیمپل میں نے کچھ یہاں پہ ورڈز لکھے ہیں وائٹ بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ میں نے کچھ ورڈز کچھ ٹرمز ایسی لکھیں ہیں جن سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ نا کوئیسٹننگ ورڈ میں نے لکھے ہیں چھے جن میں وٹ وین ویر وائے ہو اینڈ ہو یہ میں نے چھے لکھے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے کوئیسٹننگ ورڈز ہیں لیکن ہم نے سٹارٹ لینا ہے آسانی سے آسانی سے ہم نے مشکل کی طرف جانا ہے تو آپ بھول جائیں کہ کیا گرامر ہے آپ بھول جائیں کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں آپ جسٹ سٹارٹ لیں سمپل سینٹینسز سے سمپل ورڈز سے جو آپ روٹین لائف میں اپنا حسب نہیں سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ ان کی پرنانسیشن بھی بتا دوں اگر کسی کو سپیلنگ یاد رکھنے بھی نہیں آتے تو ان کی پرنانسیشن کیا ہے سب سے پہلے میں لکھا ہے وحیٹ وٹ کوشش کروں گا کہ جتنی شورٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیزیں ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہ لگے اور آپ جو ہے وہ چیزیں بھی سیکھ لیں وحیٹ وٹ مطلب کیا ہوتا ہے کیا اچھا یہ بھی یاد رکھی گا کہ ایک ورڈ کے ڈیفرنٹ میننگز ہوں گے ڈیفرنٹ مطلب ہو گئے یعنی کہ مختلف مطلب ہوں گے لیکن میں صرف وہ ہی لکھوں گا جو سٹارٹ میں ہمارے پاس استعمال ہوں گے جیسے جیسے ہم آگے ٹاپک کو لے کے چلتے جائیں گے تو میں ان کے باقی ورڈ کے میننگ بھی بتاتا جاؤں گا کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوں گے تو سب سے پہلے وٹ وٹ کا مطلب کیا دوسرے نمبر پہ ہے و ہ ای این وین وین کا مطلب کب و ہ ای آر ای ویر ویر کا مطلب کہاں و ہ وائ وائ کیوں اس کے بعد ہے و ہ او ہو کون اس کے بعد ہے اچ او ڈیو ہو ہو کے مطلب کیسا کیسی یا کیسے اگر سنگل لڑکا ہے تو اس کے لئے کیسا اگر سنگل لڑکی ہے تو اس کے لئے کیسی اور اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو اس کے لئے کیسے وین کے اس کے علاوہ بھی میننگز ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے پہلے تو سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ لینا ہے آپ اپنی کاپی پانسل اپنے پاس رکھ رہے ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنا ریجسٹر یا کوئی بھی ڈائری جو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو ڈے ون لکھ کے آپ اس کے اوپر یہ ورڈ بیننگ لکھ لیں گے یہ کوشٹ نہیں یعنی کہ سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہونے والے جو ساتھ دا الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں what, when, where, why, who and how ان کو کٹیگرائز کر کے رکھا ہے میں نے چیزوں کو کہ پہلے آپ نے کونسی چیز یاد کرنی ہے اپنے پانچ دس منٹ اس پر صرف کرنے اس کے بعد آپ نے کونسی چیز یاد رکھنی ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ روٹین لائف میں use ہونے والی terms use ہونے والے جو words ہیں use ہونے والے sentences وہ میں شیئر کرتا جاؤں گا اگلی سے اگلی ویڈیوز میں اس کے علاوہ آپ نے جب یہ پانچ w والے اور ایک h والا یہ ابھی start میں آپ نے یہی چھے یاد رکھنے ان کے spelling ان کی pronunciation یعنی اور ان کے meanings یہ آپ نے یاد کر لینے زیادہ آپ کو پانچ منٹ لگیں ان کو یاد کرنے میں اس کے بعد آپ نے یہ کچھ words ہیں t h i s یہ nursery level کے words ہیں لیکن آپ کیونکہ اس سے واقف نہیں ہیں انگلیس سے تو آپ ان کو start سے start لیں جو لوگ واقف ہیں جو اپنی صرف لیے ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں ان کے لیے بھی انشاءاللہ نیک ویڈیو وہ بناؤں آلیں اس کے بعد ہے t h i s this جس کا مطلب یہ t h a t that that کا مطلب وہ i میں یعنی کہ اپنے آپ کے لیے ہم use کرتے i اردو میں my میرا my my میرا y o u u up is 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 a r r am am who was 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 اس کا مطلب تھے یا تھی w i ll will اس کا مطلب گا یا گا پڑی گے یا گا چھوٹی گی اس کے علاوہ a nd and and or of 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 کے مختلف meanings ہیں جو common use ہونے ہیں وہ ہے ka k ki اس کے علاوہ a t at اس کا مطلب بھی پر ہے اور on on کا چودہ پندرہ سولہ یہ وہ words ہیں یا وہ الفاظ ہیں جو ہمیں sentence making میں help کریں جو ہمارا sentence جو ہے جو normally use ہونے والے words ہیں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے جو انگلیش کی communication ہے اس میں اسی طرح جو normally use ہونے والے questioning word ہیں وہ یہ ہیں ان میں سے بہت سے بعد میں جب ہم آگے گروہ کریں گے اس چیز کو اپنی communication کو تو بہت سے ان میں سے بھی word ایسے ہیں جو question کے طور کوئی بات پوچھنے کے لیے use ہوتے ہیں یہ زیادہ تر سوال پوچھیں گے تو زیادہ تر سادہ باتیں پوچھنے کے لیے سادہ سوال پوچھنے کے لیے یہ والے جو ہیں word use ہوتے ہیں یہ ہو گئے اس کے علاوہ یہ میں نے کاؤنٹ کر دی یہ آپ نے کے لیے چھے یہ یاد کر لیے ان کو یاد کرنے کا طریقہ کیا آپ جب کوئی بھی چیز یاد کریں تو آپ بھول جائیں باقی چیزوں کو آپ بھول جائیں آپ نے کیا یاد کیا اس پہ کنسنٹ کریں اس کو پانچ منٹ کے لیے سمجھیں سپیلنگ کے ساتھ پرنانسیشن کے ذات صرف اسی چیز کو یاد کریں جب آپ اگلی چیز یاد کر چکے ہوں گے تو پچھلے جو بھی چیز سیکھ رہی ہوئی تو پچھلے جو بھی پوسیبل ہو آپ دو دن میں یاد کر لیں جتنا آپ ٹائم مینج کر سکتے جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن جو چیز کر نہیں ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنی پڑے پہلے دن اگر دو تین لائن یاد کی ہے تو دوسرے دن اگر آپ نے یہ سینٹنس میکنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ اس کو دس منٹ ریوائز کر کریں تیسرے دن آپ پھر پانچ منٹ ریوائز کر لیں پھر کریں چوتھے دن پانچ منٹ یہ ریوائز کریں آگئے یعنی آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ میں نے مجھورہ دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کم از کم تسلی سے پنکھے کے نیچے بیٹھ اس کے لئے نہ آپ کو کسی اکیڈمی جانا پڑے گا نہ آپ کو کسی انسٹیٹوٹ جانا پڑے گا تو آپ تسلی سے گھر بیٹھے یہ چیزیں سیکھ سکتے انشاءاللہ میں آسان سے آسان الفاظ میں یہ چیزیں سمجھاؤں گا اس کے بعد جب آپ نے یہ سارے ورڈ اور ان کے میننگز یاد کر لی ہیں تو اس کے علاوہ پہلے دن کا ہی میں بتا رہا ہوں یعنی کہ پہلا جو ہماری پہلی ویڈیو کا ہی کونٹینٹ ہے اس میں میں بتا رہا ہوں کہ سوال کون سے سوال سے آپ نے سٹارٹ لینا اور وہ کہاں پٹ کرنے سوال کس کے ساتھ گفتگو سٹارٹ کرنی وہ ہی بتا جاتا ہوں اس کے بعد میں نے ان کے آن سے لکھیں تو پہلا کوئسٹن جو آپ نے رکھنا ہے یا جو بھی میں بول رہا ہوں ان میں سے بہت سی چیزیں میں یہاں پہ ان کے میننگز میں نے آج کے اس کونٹینٹ میں لکھے ہیں اچھا آپ نے پہلا سوال ہی رکھنا ہے پریکٹس کے لیے پہلا سوال آپ کے پاس بولنے والا کوئی نہیں آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں کوئی اویلیبل ہی نہیں آپ کو جھجک ہو رہی ہے کہ میں نے سٹارٹ لیا ہے کوئی مزاق اڑائے گا تو آپ سٹارٹ بند کمرے میں کر لیں اپنے آپ سے کر لیں اپنے آپ سے سوال کر لیں شیشے کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کھڑے ہو کے بات کر لیں شیشہ نہیں ہے تو آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں آپ اپنے آپ سے پہلا سوال پوچھیں اب کس چیز کو دیکھ کے جو بھی چیزیں آپ کے پاس کمرے میں موجود ہیں یا آپ کا جو ٹیبل چیر ہے یا جو آپ کا بیڈ ہے یا کوئی صوفہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ ریڈ کرنے لگیں تو آپ اپنے اردگیرد کی چیزوں کو دیکھیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوپی پڑی ہے آپ کے سامنے پینسل پڑی ہے تو آپ کے سامنے کوئی بک پڑی ہے تو آپ اپنے آپ سے پہلے سوال کریں ورٹ اس دس اور پھر اردو میں اس چیز کو لازمی بولیں یہ کیا ہے اردو میں بھی کنورڈ کریں مطلب دو سینٹنس آپ نے اکٹھے بولنے وہی فکرہ آپ نے چاہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں چاہے جواب دے رہے ہیں چاہے کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں چاہے اپنے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے سٹارٹ لینا ہے وٹ اس دس آپ نے اپنے آپ سوال پوچھا آپ کے سامنے یہ بورڈ مارکر پڑا تھا تو آپ نے پوچھا وٹ اس دس یہ کیا ہے پھر آپ نے خود ہی آنسر دینا ہے this is a board marker یہ ایک board marker ہے this is a board marker یہ ایک board marker ہے اب اس کے بعد یہ تو تھا یہ دس اسماعل ہوتا ہے جو چیز آپ کے بالکل پاس ہو یا جو بالکل سامنے ہو ٹھیک ہے آپ کسی سے اگر question پوچھیں گے تو آپ بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اشارہ کر کے یا indicate کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اگر کچھ چیز تھوڑی دور ہے تو آپ اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو آپ اس کے لئے that کا ویڈ اسمال کریں گے this that اور بھی بہت سے جگہوں پر استعمال ہوں گے لیکن میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم start میں صرف ان الفاظ کے وہی مطلب لیں گے جو ہمیں start میں ضروری ہے جن سے ہم start لے سکے تاکہ جب ہم flow میں آتے جائیں گے تو ہم ان کے extra meanings بھی یاد کریں گے یہی difficulty ہوتی ہے میں نے اپنے student life میں جب یہ چیزیں سیکھنا start کی تو یقین کریں وہ start میں اگر communication ہماری بہتر نہیں ہے تو ہمیں start میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ exceptional words ہیں یہ exceptional case ہیں this کا یہ مطلب ہے یہ فکرے میں ادھر آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا فکرے کے end میں آئے گا تو یہ مطلب ہو جائے گا question میں اس کو ایسے put کرنا ہے تو جب start میں یہ ساری چیزیں تو سیکھنے والا جو ہے نا وہ ڈگمگا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پتہ نہیں مجھ سے ہوگا کہ نہیں جیسے میں نے ابھی screen start کی تو آپ کے سامنے اتنا سارا لکھا ہوا نظر آیا ہوگا نا تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دیکھ کے کہیں گے کہ یار اتنا میں تو کہا گیا تھے یہ بہت آسان wording میں ہوگا تو یہ تو اتنا کچھ لکھ دیا ہے ہمیں ایک ہی دن میں پتہ نہیں کیسے یاد کر لیں گے یہ سوال انسان کے ذہنے پہتا ہوتے ہیں جس سے نا degrade ہو جاتا ہے انسان تو آپ نے بھی یہ کام نہیں کرنا کہ آپ کو اگر کوئی بندہ یا آپ کو کوئی بھی ایسے ذکر کریں اس کے تو یہ مطلب بنتے ہیں اس کے یہ مطلب بھی بنتے ہیں آپ نے جس ایک مطلب یاد کیا ہے تو start میں ہمیں جو ضروری ہے ہم نے صرف وہی یاد کرنا ہے تو what is this یہ کیا ہے آپ نے خود سے آنسا کر لیا اب یہ سوال کن چیزوں کو دیکھے میں ذکر کیا کہ میں نے نیچے یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کہاں سے مطلب وہ چیزیں کہاں سے لیں گے ان چیزوں کے آپ کو انگلیش نیم آتے ہیں کہ نہیں آتے میں نے یہاں پہنا پہلے ہر ویڈیو کے اندر میں کچھ ایسے الفاظ لکھتا رہوں گا کہ جو ہم روٹین لائف میں اپنی مادری زبان میں یا اپنی قومی زبان میں ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم بول رہے ہوتے ہیں ان کو اور ان کا انگلیش نیم بھی ہوتا ہے بعض دفعہ اردو میننگ کوئی اور بھی ہو تب بھی ہم اس کو یوز اپنی لینگویج میں انگلیش کے طور پر کر رہتے ہیں یہ میں نے نیچے کچھ لکھیں جیسے آپ کے سامنے ٹیبل ہے مطلب تو اس کا میز ہے لیکن ہم ٹیبل کو ٹیبل بول دیتے ہیں ٹیبل اٹھا لیں ٹیبل ادھر نہیں پڑا اس طرح کی باتیں اس کے بعد چیئر کرسی مطلب آپ کو بتا ہے ہم چیئر کو چیئر کے طور پر بھی نورمل روٹین لائف میں استعمال کرتے ہیں جن کو نہیں بھی انگلیش آتی وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں گلاس گلاس کو ہم گلاس بول رہے ہیں پین پینسل ایریزر شارپنر اس کی پرنانسیشن ٹھیک کر لیجئے گا اکثر لوگ ایون ماسٹرز لیبل پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تو وہ اس کو شارپنر بول رہے ہوتے ہیں شارپنر نہیں ہوتا ہی ہوتا ہے شارپنر شارپ تیز اور شارپنر کا مطلب تیز کرنے والا پینسل کو تیز کرنے کے لئے شارپنر بک کاپی وینڈو ڈور فین موبائل کولر وارٹر لوک بیگ زپ لائٹ بلپ ان کی پرنانسیشن میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹیبل چیئر گلاس پین پینسل ایریزر شارپنر بک کاپی وینڈو ڈور فین موبائل کولر وارٹر لوک بیگ زپ لائٹ بلپ اچھا سٹارٹ میں اتنے سارے ورڈ کے سپیلنگ آپ کو یاد کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ ان کا ان چیزوں کو یوٹلائز کریں اپنے سینٹیمس میکنگ میں ان ورڈز کو ان کے سپیلنگ اگر آپ کو نہیں بھی یادتے اگر آتے ہیں تو ویلنڈ گوڈ اگر نہیں بھی یادتے تو آپ ان کو بعد میں کر لیجیے گا ہم بعد میں کسی ٹائم پر کر لیں گے لیکن سٹارٹ میں ان چیزوں کو آپ نے یوز کرنا ہے مثال کے طور پر آپ اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں اچھا یہ چیزیں میں نے وہ لکھئے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں یا سیکھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے روم میں جو چیزیں ویلے پر ہیں آپ جیسے روم میں انٹر ہو گیا تو دور آپ کے سامنے پنکھا آپ نے چلایا اس کے بعد ٹیبل پڑھایا چیئر پر آپ بیٹھ گئے پانی کا گلاس پاس رکھا ہے پین آپ نے ایٹلائز کرنا ہے لکھنے کے لیے ریزر ہے یا شاپنر ہے جو چیزیں ایٹلائز ہوتی ہیں اگر آپ پینسل سے لکھ رہے ہیں پینسل ہو گیا بک آپ کے پاس موجود ہے یا وہ نئی ونڈو آپ کے روم میں موجود ہے اس کے علاوہ موبائل آپ کے پاس ایسی بات ہے جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پانی کا کولر وہ جگ بھی ہو سکتا کولر بھی ہو سکتا ہے تو میں ایک ہی ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو روٹین لائف میں ہم روٹین لائف میں وہ نہ صرف اپنے روم کے اندر پڑی چیزوں کے وہ گھر میں موجود چیزوں کی ہو سکتی ہیں وہ گھر سے باہر کہیں بھی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم آلریڈی ان کا نام انگلیش کا نام جو ہے وہ اپنی کمیونکیشن میں بول رہے ہوتے ہیں وہ چاہے ہم مادری زبان میں بول رہے ہوں چاہے ہم اپنی قومی زبان میں بول رہے ہوں اچھا اور یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اب میں نے پہلا سوال اپنے آپ سے پوچھا what is this یہ کیا ہے اس کے بعد میں نے کہا this is a table a کا مطلب ایک this is this is میں دروازے کی طرف اشارہ کیا what is this this is a door اچھا this is door کا مطلب ہے یہ دروازہ ہے اور اگر ایک آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ this is a door یہاں پہ میں نے a کا ذکر نہیں کیا a کا مطلب ایک ہوتا ہے چلیں وہ میسے ہو گیا یہاں پہ میں لیکھ دیتا ہوں a کا مطلب ایک ایک اور ورڈ ہے an an کا مطلب بھی ہے ایک لیکن یہ وہ ووال اور جو کہانی ہے وہ ہم پھر کبھی discuss کریں گے تو this is door بول سکتے آپ this is our door یہ ایک دروازہ ہے یا یہ دروازہ ہے دور دروازہ اچھا اس کے یہی ریپیٹ کریں اپنے بات لکھ رکھنا چاہتے ہیں لکھ پریکٹس کر لیں اگر آپ لکھ نہیں تو آپ بول کر سکتے ہیں اب اس آپ نے ایک ترتیب بھی بنالی فکر اور آپ کی پریکٹس بھی ہوگی اس کے لاب آپ جب بھی چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھے گا آپ روٹین لائف میں پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں زیادہ سے زیادہ کو ڈیٹس فکرے ہو آفیس میں جا گریٹنگ کے بعد کچھ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ زیادہ زیادہ آپ سنٹینس نکال لیں گے اگر آپ نے نہیں نکال لیں ابھی تک میں نے پچھلی ویڈیو پہلی کون سی بات کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں وہ سارے لکھ لیں تو ان کو پھر ہم ٹرانسلیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے سیمپل یہ بات ہے بات سے ہم نے سٹارٹ ہی ہے اس طرح اس کی جو پریکٹس کر لیں یہ میں نے آنسر بھی لکھے کس اور دور کی چیز کے دور کے لیے پین کے لیے یہ میں نے الفاظ کا ذکر کر دیا آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے یہ وہ جن کے میننگ آپ نے یاد کرنے آپ کو ایک دن لگ جائے دگمگانا نہیں ہے وہ ہیزیٹیٹ نہیں ہو نا بولتے وقت اپنے آپ سے بولتے وقت کم اگر پاس نہیں کمیونکیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں سے بول سکتے ہچ کچانا نہیں ہے کوئی شرم ہے آرہی ہے سیکھنے کا عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا انسان ختم ہو جاتا لیکن سیکھنے کا عمل نہیں ختم ہوتا زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے گا یہ کیوں سیکھنا ضروری ہے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنی کمیونکیشن بہتر بنا تو میرے ساتھ اس چینل پر جڑے رہے گا انشاءاللہ آپ کی کمیونکیشن نہ صرف بہتر بنا بھلکہ اس قابل بھی ہوں کہ آپ کسی فورنر سے آپ فون بھی بات کرنا چاہتے ہیں یا کہیں پہ آپ فیس ٹو فیس بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان کی طرح فلوینسی سے بول نہیں سکیں گے تو کم از کم آپ اپنی بات سمجھا بھی لیں گے اور آپ اپنی بات جو ہے وہ ان کی بات سمجھ بھی لیں گے تو اس کے بعد جیسے آپ اس کو زیادہ ٹائم دیں گے وکیبلری میں نے ذکر کیا تھا کہ وکیبلری ڈیلی بیس پہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے نئے ورڈ ہر لینگویج میں ایڈ ہوتی رہتے ہیں اگر ہم پاکستان ہماری قومی زبان اردو ہے تو ہم جو نورمل روٹین وکیبلری الفاظ کا ذکیرہ ہے وہ بھی اسی طرح ٹف لگتا ہے لیکن ہم کیونکہ روٹین لائف کی تو یہی روٹین لائف سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے باقی جتنا آپ سیکھنا چاہتے ہوئے جس تک آپ جانا چاہتے ہوئے آپ چلے جائیے گا اچھا اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ الفاظ آپ مزید پریکٹس کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم ہو جاتا ہے تو ایک کمرے میں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں مطلب بیڈ ہے آپ کا پڑا ہوا اس کے بعد آپ کا وائلڈ پڑا ہوتا ہے آپ کا چارجر پڑا ہوتا گوگل ٹرانسلیٹر اگر کسی کو یوز نہیں کرنا آتا تو وہ بھی بتا دوں گا لیکن یہ ہر چیز موجود ہے گوگل کے اوپر آپ سکھانے والے بہت بڑا مواد موجود ہے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے فیس بک کے اوپر گروپ بنے ہوئے پیجز بنے ہوئے ان کے اوپر موجود ہے تو آپ وہاں سکھ سکھ سکتے ہیں لیکن میرا میتھڈ جو ہے وہ تھوڑا دیسی سے قسم کا ہے کہ میں اس لیول سے لیتا ہوں کہ کوئی بندہ بلکل نوح نہیں رکھتا تو وہ بھی اس کو ایزی لی کر لیں اور میں زیادہ بڑا دعویٰ تو نہیں میں نے جس یہ ایک پلیٹ فارم مجھے ملا مجھے پہلے اس پلیٹ فارم کا آئیڈیا نہیں تھا نہیں بتا تھا کہ فیس بوک یوٹیوب ان کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں تو ایوین ٹیچنگ مقاصد کے لیے تو میں کرونا نے آکر بندے کو باقوبر کر دی ہے ویسے کہ آن لائن جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کرنا اپنے آپ کو ضروری ہے اور کیوں ہم اس کی طرف زیادہ فوکس کریں یہ الفاظ دخیرہ آپ اپنے کمرے کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے لے سکتے ہیں جتنی بھی چیزیں ان کے جو انگلیش میننگ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سٹارٹ میں آپ بہت زیادہ وسی سوچنے کی ضرورت نہیں آپ اپنے گھر میں باقی چیزیں کمرے سے باہر نکلیں باقی کمروں میں باقی دیواریں ہیں چھت ہے اس کے بعد فرش ہے ان سب کے انگلیش میننگ اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ اس سوال کی پریکٹس کریں سٹارٹ میں ہم نے پریکٹس کی ہے وٹ کی ہیلپنگ ورگ میں سے اس کی اور پھر اس کی یہ کیا ہے اور اس کے بعد اس چیز کا نام آپ سمپل لیں آپ اے کے ساتھ لیں اچھا یہ آج یوٹلائز نہیں کرنے سے میں نے آپ کو جسٹ کونٹینٹ لکھ دیا کہ آپ نے یہ مکمل ہیں یہ ایسے اور بھی کافی الفاظ ہیں لیکن اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو ان کو رٹہ لگاتے رہیں یہ یاد کر لیں یہ جسٹ ہم نے الفاظ کی ترتیب رکھنی ہے جیسے میں اپنی قومی زبان کو لے کے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ نے قومی بنانا سیکھنا ہے بہت سٹوڈنٹ ہیں جو میٹرک لیول پہ گریجویشن ماسٹر لیول پہ دس پندرہ ہزار کے قریب انہوں نے ورڈ یاد بھی کی ہوتے ہیں لیکن وہ پیپر دینے کے لئے یاد کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں تو ان کو اپنی کمیونکیشن میں یہ جھجک ختم کرنی ہے یہ ویڈنس چاہیے کہ ہم چاہے غلط ملت بولیں غلط ملت بولیں آپ آپ کو نہیں آتی تب بھی بولنا سٹارٹ کریں جھجگنا نہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں میرا مقصد بھی آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اور آسان طریقہ پرام کرنا ہے کہ آپ بولنا سٹارٹ کریں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ نہیں سکتے لیکن اگر آپ سیکھنا ہی نہیں چاہتے تو میرے جیسے ہزاروں بھی آ جائیں تو وہ آپ کو سکھا نہیں سکتے اپنے اندر سیکھنے کی لگن پیدا کریں آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو سیکھے ہوئے کوئی implement کریں اگر دو چار سال اس کو بولنا چھوڑ دوں گا تو مجھے آخر کوئی بیس بائیس سال لگے بچی سال اس چیز کو کمیونی کیشن کو سیکھتے اور بولنے میں implement کرتے اگر میں دو چار سال نہیں بولوں گا اس کو چھوڑ دوں گا implement کروں گا نہیں تو میں بھول چکا ہوں گا کیونکہ میں regular بیس پہ اس کو utilize بھی کرتا ہوں اور اس کو update بھی کرتا رہتا ہوں مجھ میں یہ چیز سیکھنے اور implement کرنے کی ضرورت بھی تھی لگن بھی تھی اور چاہتا بھی تھا میں یہ چیزیں implement کرنا اپنی لائف میں تو میں وقت کے ساتھ اس کو update کرتا رہا اسی طرح اگر آپ سیکھنا سٹارٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سیں گے کوئی بھی آپ کو دماغ میں گھول کے نہیں ڈال دے گا میرا کام ہے جسٹ آپ کو ایک آسان سا طریقہ فراہم کرنا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے چاہے وہ سیون ایٹ نائن ٹین کسی بھی لیول پہ ہوں گے کہ ان کو یہ ساری چیزوں کا مطلب پتہ ہوگا لیکن وہ implement نہیں کرتے لائف میں اپنی ذات سے سٹارٹ کر لیں اگر کوئی آپ کو لگتا ہے جی کوئی آپ کے پاس آویلیبل ہے جو آپ کا مزاق نہیں اڑائے گا جس سے آپ گسٹرب نہیں ہوگے ورنہ میں تو کوئی مزاق اڑا بھی لے میں جو کام کرنا اگر صحیح ہے خدا خاصہ غلط نہیں اگر صحیح ہے میں کوئی کام کرنا ہے تو نیا پڑھانے لگتا ہے تو اسے بہت سی چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں نے کون سا اپلائی کرتا ہے اپنا جو بھی اس کا دلیور کرتا ہے لیکن جب اس کے سامنے چالیس پچاس لوگ دیفرنٹ مائنڈ کے بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ بھی انہی چیرز پر بیٹھ کے آیا ہوتا ہے تب وہ اپنے سنگل مائنڈ سے سوچ رہا ہوتا ہے تب وہ ایک سامنے والے تیچر کے مائنڈ سے چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ اس جگہ پہ آکے کھڑا ہوتا ہے تو جب سامنے سے سوال پٹ ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں کھلتی دماغ کھلتا ہے کہ یہ چیز میں اس کو کیسے کروں کیسے ایکسپلین کروں تو اسی طرح جب آپ کے ساتھ کوئی سکھانے والا موجود ہو تو آپ اپنے سوال بھی پٹ کریں آپ اس کے ساتھ کمیونکیشن بھی سٹارٹ کریں اور اگر سکھانے والا نہیں ہے تو میں کتنی بار اپنے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ میں آپ کو آسان ترین جسے آپ اکیلے بھی سیکھ سکتے ہیں اکیلے آپ یہ آج کا مواد ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہی گے اور اس کے علاوہ آپ اس کو پروپر ٹائم دیں گے اگر نہیں دینا چاہتے بیشک چینل سے یا ویڈیو سے سکپ کر جائیے گا ہاں مزید یہ آپ سے لازمی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ خود نہیں سیکھنا چاہتے تو کسی ایسے آپ اپنے کسی بتیجے بانجے سے یا اپنے کسی دوست اب آپ سے سیکھنا چاہتا ہو یا جس کوئی ایسے پلیٹ فارم کا پتہ ہی نہ ہو تو اس سے یہ پلیٹ فارم شیئر ضرور کر دیجے گا اس کو یہ بتا ضرور دیجے گا ہو سکتا ہے اس کا بینیفٹ ہو جائے مجھے اس سے ذاتی کوئی لالچ نہیں ہے میں نے یوٹیوب کا جو ہے وہ پلیٹ فارم بنائے یہ without fees without cost یہ میں اپنا پلیٹ فارم کر سکتا ہوں کرتا رہوں گا میں اس کے علاوہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم کیوں یوز کیا وہ بھی بتا دوں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ پی کر دی ہے میرے تقریباً چھے کے قریب یوٹیوب چینل ہیں جن پر میں آلریڈی ورکنگ کر رہا ہوں تو وہ ڈیفرنٹ کونٹینٹ ہیں ان کے اوپر لیکن یہ چینل میں نے بنایا کہ ایزی ہو جائے ہم آج کل ڈیجیٹل دور آرہا ہے میں دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکھوں اسی سلطے میں یہ چینل بنایا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آج کے مواد سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی میری پچھلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ان سے کافی باتیں آپ کی کلیر ہو جائیں گی لینگویج کو سیکھنے کے مطلق آپ اسی چینل پہ جا کے آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اب میں نے سٹار کی یہ میری یاد کی تیسری ویڈیو تھی لیکن سکھانے کے مطلق یہ میری یاد کی پچھلی میں موٹیویشن ہے یا موٹیویشن کے مطلق وہ ٹپس ہیں جن کو یوز کر کے ہم آج انگلی سیکھ سیکھ سکتے ہیں رکھے گا اللہ پاک ہم سب کی جانوال میں عزت آپ روح میں برسن ڈالے اور چودہ اگست ہے کل آج تیرہ اگست کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ سب کو ازادی مبارک ازادی کا یہ دن مبارک ہماری سیونٹی فٹ جو ہے جو ہمیں ازادی ہوگا نائنٹی فورٹی سیونٹ شامل کر لیں تو سیونٹی 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 ہو جائے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ